بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مائے چینل ساب شفیق آج نیو ٹاپک کے ساتھ ایکسل پہ میں آپ کو سیل آفر کے بارے میں بتاؤں گا تو سب سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھی بیل آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہماری جو بھی ویڈیو اپ ڈیٹ ہو سب سے پہلے اس کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچیں تو سٹارٹ کریں گے اپنا آج کا ٹاپک آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے سیل آفر سیل آفر ایکسل کے اوپر اگر آپ کو اس کا ڈیٹا مینٹین کرنا ہو تو کس طریقے سے کریں گے تو آج ہی کلاس سے میں آپ کو بتاؤں گا تو ویڈیو کو آپ نے آخر تک دیکھنا ہے اور تاکہ ویڈیو میں کوئی سٹیپس یا کوئی بھی ایسا لیکچر آپ سے مسنگ نہ ہو جائے تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں گا اور سیل آفر کیا ہوتی ہے میں آپ کو یہاں ٹاپک سے ڈیفائن کر دیتا ہوں سیل آفر میں ہمارے پاس یہ آپشنز ہوتے ہیں کہ اگر ہم کوئی بھی برانڈ ہو ہم اسے سیل کر رہے ہیں تو اس میں اگر ہم کوئی بھی آفر لگانا چاہتے ہیں ایک ٹائم لیمٹ تک تو ہمیں اس کا یہاں پر ویو کس طریقے سے یہاں میں ملے ہمیں پتا چلے کہ ہماری سیل ابھی تک موجود ہے یا سیل ختم ہونے والی ہے یا سیل ختم ہو گئی ہے تو اس کا کچھ ٹیمپلیٹ ہے جو فورمیٹ آپ کو میں شورٹ لی یہاں بنا کر دکھاؤں گا اس پر پورا کونسیپ دوں گا تو سب سے پہلے تا دیکھیں ہمارے پاس کوئی بھی برانڈ ہو سکتی ہے تو برانڈ جو ہوں گی وہ ہم میں یہاں پر کوئی بھی برانڈ سیلیک کرتا ہوں جیسے ہماری ایک برانڈ ہے ایچ پی اور سیکنڈ جو برانڈ ہم یہاں پر سیلیک کر لیتے ہیں سیمسنگ اب ایچ پی برانڈ کے اندر آپ کوئی بھی آئیٹمس لے لیں جیسے ہم نے ایک آئیٹم لے لیا یہاں پر یو ایس بی اور ایک آئیٹم ہم یہاں پر لیں گے لیپ ٹاپ اور ایک آئیٹم ہم یہاں پر لے لیتے ہیں ماؤس اسی طرح سیمسنگ کے بھی آئیٹم ہم یہاں سیلیک کر لیتے ہیں جیسے ہم نے یہاں پر ٹی وی سیلیک کر لیا اور موبائل سیلیک کر لیا اور اس کے بعد یہاں پر پرنٹر فی حال ہم دو ہی برانڈ کو لے کر چلیں اور تین تین آئٹم ہم نے یہاں پر سلیکٹ کر لیں ہیں اور پھر ہم چلتے آگے یہاں ہم کیا کریں گے ہماری جو برانڈ ہوگی هیچ پی تو اس کو ہم یہاں پر سلیکٹ کریں گے săلز کو مرچ کر دیتے ہیں اور یہاں پر هیڈنگ دی دیں گے ایچ پی ہیچ پی کی برانڈ کی بات ہم یہاں پر کریں گے تو ایچ پی کی برانڈ وہی سیم چیزیں چیز cage درہن، زی اللہ سے پیش کردے ہیں کیونکہ کی็سے میکرام کریں ساتھ آئیٹم، ایک ہم وہ بس کو پیش کر دیا میاج۔ اور پھر میں یہاں پر جو ان کے پرائز ہوں گے وہ یہاں لکھ لوں گا جیسے میں نے لکھ لیا 800 400 اور 100 کچھ بھی لکھ سکتے ہیں اس طریقے سے اور پھر اس کے بعد یہاں جو ہمارا نیکسٹ کولم یعنی کہ اس کی ہائیڈنگز کانٹیٹی ہو جائے گی کانٹیٹی کے بعد پھر یہاں پر ہم سلیکٹ کر لیں گے اماؤنٹ اماؤنٹ کتنی ہے اور یہاں ہم دے دیتے ہیں آفر یعنی آفر کے کولم آئے گا تو میں یہاں پر ہیڈنگ کو b오لڈ کر دیتا ہوں اور ان کو سلیکٹ کر کے ہاں سے ہائیلائٹ کرلوں گا اور کلرس وغیرہ یا بارڈر وغیرہ دینا آپ دے سکتے ہیں اس طرح سے اس طرح میں نے یہاں پر بھی ان کو بولڈ کر دیا اور بارڈر اس طرح بھی دے دیا میں نے اور اس کے علاوہ فارمیٹنگ کلر سیلس ہم یہاں سے سلیکٹ کر لیتے ہیں اس طریقے سے اور اس کے اوپر اس طرح سے ہم سلیکٹ کرلیں گے اس کے بعد ہم کیا کریں گے یہاں پر ہم ڈال دیتے ہیں ہیڈنگز سٹارٹ یعنی کہ سٹارٹ ڈیٹ کیا ہوگی تو ہم یہاں پر ایڈ کریں گے اس طریقے سے سٹارٹ ڈیٹ اور اینڈ ڈیٹ یہ آپ کے پاس آجے گی اینڈ ڈیٹ اور ان دونوں کو بھی آپ نے بولٹ اور سیلیکٹ کر کے ہائیلائٹ کر لیں گے بورڈر دے دیتے ہیں اور فونٹ اور کلرز جو ہے وہ ہم یہاں سے اس طریقے سے فارمیٹنگ دے دیتے ہیں اس کے بعد یہاں پر آپ نے ان دونوں سیلس کو سیلیکٹ کر کے مرچ کرنا ہے اور یہاں پر مین ہیڈی آجے گی برانڈ تو برانڈ نیم آجے گا یہاں پر اس کو بھی سیلیکٹ کر لیں گے اور اس کو بھی مرچ کر دیں گے اور اس کو ہم بولٹ کر دیں گے ان دونوں کو سینٹرلائز اور اس کا کلر بھی آپ یہی سیم کرنا چاہے کر لیں اور اس کا صرف فونٹ کلر ہم چینج کر لیتے ہیں یہاں پر ریڈ اس طریقے سے اب یہاں مجھے ڈراب ڈاؤن لس بنانی ہے تاکہ میں برانڈ جو بھی جتنی ہماری برانڈز ہوں گی دو ہوں یا چار ہوں یا چھے ہوں ہم اتنی ہی یہاں پر برانڈ کی نیم ایڈ کریں گے ڈیٹا میں جائیں گے ڈیٹا ویلی ڈیشن کو یوز کریں گے اور یہاں سے سیلیکٹ کریں گے لسٹ اور یہاں پر ٹائپ کریں گے تو جہاں آپ کو لسٹ بنانی ہے آپ کا وہ سیل سیلیکٹ ہونا چاہیے اب اس لسٹ میں ہمارے پاس ہے ایچ پی کاما سیکنڈ ون ہمارے پاس ہے سیمسنگ تو یہ دو برانڈ ہمارے پاس ہیں ہم نے اس کو کر دی اوکے تو دیکھیں یہاں سے اب آپ کے پاس وہ دونوں برانڈ لسٹ میں آ چکی ہے اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ یہاں پر اب یہاں پر آپ کو کیا کام کرنا ہے اس طریقے سے کہ آپ کے پاس جو آپ کی قوانٹیٹیز ہیں اس کو ہم یہاں پر جیسے کسٹومر لے رہا ہے فائف تھری اینٹ ایٹ تو یہ کانٹیٹیز آ جائیں گی اماؤنٹ یہاں اگر آپ کو نکالنا ہے تو اماؤنٹ یہاں پر ہم تھوڑا سا لوجیکلی بنائیں گے کس طریقے سے بنائیں گے کہ آپ کے پاس دو برانڈز ہیں اب ان دونوں برانڈز کا اماؤنٹ آپ کیسے نکالیں گے تو یہاں ہم کنڈیشن لہاتے ہیں تو کنڈیشن فارمولا آپ یہاں پر کچھ اس طریقے سے لگائیں گے آپ نے ایکول لگانا ہے ایف بریکٹ آن کریں گے آپ یہاں پر اور سب سے پہلے آپ نے یہاں پر سیلیکٹ کرنا ہے کہ اگر آپ کے پاس یہ والا سیل اس کو ہم فریز کریں گے ایف فورس تاکہ جب ڈریک کریں تو یہ اپنی جگہ سے موف نہ کریں ایف فورس ہے فریز کیا اگر یہ والا سیل آپ کا برابر ہوتا ہے کسی اس کے تو کوٹیشن کے اندھا ملتے ہیں ایچ پی کوٹیشن کلوز کومہ تو آپ کے پاس کیا پرنٹ ہو جائے تو آپ کے پاس پرنٹ ہو جائے یعنی آپ کی ایچ پی والی اماؤنٹ رو ہے اس کو ہم ملٹیپلائے کر دیں گے کوانٹیٹی سے تو یہ پرنٹ ہو جائے کومہ لگا دیں گے اور پھر اس کے بعد یہاں پر اگن ہم ٹائپ کریں گے ایف بریکٹ آن تو اگن آپ نے یہی سیلیکٹ کرنا ہے اگر آپ کے پاس یہ والا سیل اس کو بھی آپ ایف فور سے فریز کریں گے اگر یہ والا سیل آپ کا برابر ہوتا ہے تو کس کے برابر ہوتا کوٹیشن کے اندھا ہم لکھیں گے سیمسنگ کوٹیشن کلوز کومہ تو آپ کے پاس کیا پرنٹ ہو جائے تو آپ کی سیمسنگ والی اماؤنٹ ملٹیپلائے ہو جائے کوانٹیٹی سے بریکٹ کلوز کر دیں گے بریکٹ ایک اور کلوز کر دیں گے اور اب ہم کریں گے اس کو انٹر انٹر کریں گے یہاں پر اس کو انٹر ہم کر دیں گے کلوز کر دیں گے اس کو ابھم کر دیں گے زیادہ تو ابھی ہمارے پاس کوئی برانٹ سیلیکٹ نہیں ہے جیسے ہم ہم برانٹ سیلیکٹ کر دیں گے اے ایچ پی دیکھیں اے ایچ پی کے آپ کے پاس جو انٹر پیör چکا ہے یعنی کہ 500 کو ہم ہے 2 سے کرتے ہیں تو اس کا آپ کے پاس 500 سے 5 سے کرتے ہیں تو 2500 بن جاتے ہیں تو آپ اللہ ہے اس طرح 300 کا ہم آپ دیکھتے ہیں 900 آ رہا ہے اگر ہم برانڈ چینج کرتے ہیں سیمسنگ تو دیکھیں اب آپ کا سیمسنگ سے کلکولیشن ہو رہی ہے 800 کو 5 سے کیا تو آپ کا 4000 آ گیا ہے 400 کو 3 سے کیا تو 1200 آ گیا تو اس لحاظ سے آپ کی برانڈ جتنی ہوں گی اس لحاظ سے چینج ہوتا رہیں گے آپ آفر کے لیے ہم یہاں پر کیا کام کریں گے آپ کو آفر کس طریقے سے نکال لی ہے تو آفر کے لیے جو ہے یہاں پر ہم کچھ کنڈیشن کچھ اس طریقے سے بنا لیں گے یہاں پر یہاں پلائے کرتے ہیں equal if کریں گے اور سب سے پہلے ہم یہاں پر select کریں گے اپنی start date تو جب ہم پر date mention کر لیتے ہیں اب اگر آپ کے پاس کوئی آفر ہے جو valid ہے آپ کے پاس جیسے آپ نے 25 December 2020 اب یہاں میں نے جو date لکھی ہے یہ میں نے manual یہاں پر type کیا اور end date آپ کو یہ آفر کب تک لگانی ہے تو جیسے میں نے یہاں پر لگا دی 28 December 2020 یعنی کہ مجھے 25 December سے کہاں تک 20 December تک مجھے یہاں پر date یعنی رکھنی کے اتنی دن تک کی مجھے آفر چاہیے اب یہاں ہمیں آفر لگانی کے لیے آپ کو سب سے پہلے ایک چیز بتا دوں کہ آپ اگر اس کو manual type کرتے ہیں تو آپ کو daily basis کے اوپر یہاں date change کرنی ہوگی آپ کی starting date تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ اس cell کے اوپر formula لگا سکتے ہیں equal today bracket on bracket close تو یہ آپ کا جو formula apply ہوگا جیسے ہم apply کرتے ہیں enter تو آپ کی current date ہوگی وہ آجے گی یہاں پر اور اس سے کیا ہوگا کہ جب آپ اپنی sheet کو بند کر کے save کر دیں گے next day open کریں گے تو یہاں automatically آپ کی date change ہو جائے گی current date آجے گی تو یہ کیسے ہوگا تو اس کا اوپر میں نے class record کی ہے تو نیچے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں میں نے link دیا ہوئے تو آپ وہاں سے watch کر سکتے ہیں اس کے بارے میں نے detail بتائی بھی ہے کیسے automatic date update ہوتی ہے تو وہ زیادہ آپ کی لئی easy رہے گا ابھی فیلحال میں یہاں پر manual type کر رہا اس کے لئے تو اب آپ آتے ہیں یہاں پر equal لگائیں گے if bracket on کرتے ہیں سب سے پہلے ہم select کریں گے اگر آپ کے پاس یہ والا cell تو F4 سے freeze کرتے جائیں گے اس کو اگر یہ والا cell آپ کا greater ہوتا ہے کس سے اس سے اس کو بھی F4 سے freeze کریں گے comma تو آپ کے پاس کیا print ہو جائے تو آپ quotations کے اندر دے دیں یہاں پر closed quotation close comma یعنی کہ اگر آپ کی starting date greater سے لے آتی ہے جو آپ کی last date اس سے اوپر سے لے آتی ہے تو آپ کی offer close ہو جائے close ہو جائے offer آپ کی اور پھر اس کے بات ہم یہاں پر کیا کرتے ہیں comma لگا دیا آپ نے تو آپ یہاں select کریں گے samsung یہ والا آپ select کر لیں یہ والا cell select کر لیتے ہیں samsung اور پھر آپ یہاں پر apply کر لیں اس طریقے سے end لگا دیتے ہیں ہم یہاں پر end لگانے کے بعد یہاں پر آپ نے quotation اور quotation کے اندر آپ نے backslash لگایا quotation close کر دیا اور پھر end اب آپ select کریں گے وہ آپ select کر لیں آپ پھر hp cell یہ select کریں گے اور یاد اگر کہ ان دونوں کو بھی آپ نے freeze کر دینا کیونکہ آپ نے drag کرنا اس کو بھی اس کو بھی آپ نے f4 سے freeze کر دیا اور اس کو بھی f4 سے freeze کر دیا اور اب last میں آپ نے bracket close کر دینا اور enter جیسے enter کریں گے یہاں پر cell کا size بڑھ کر لیتے colm کا size بڑھ کر لی اس کو کرتے drag کرنے کے بعد یہاں پر دیکھیں اس طریقے سے آرہا ہے اب جیسے میں brand change کرتا hp to آپ mount آرہ اور ہم change کرتے samsung تو آپ کے پاس اس طریقے سے آرہ آپ یہاں offer کیسے change ہو دیئے جیسے ہمارے پاس ہے 25 December ہم نے یہاں پر change کر دیا 29 December 29 December 2020 29 December 2020 enter کریں گے آپ کے پاس offer آگئی ہے آپ day بڑھ جیسی آپ کے دن بڑھتے آنگے آپ next to next day پہ کام کریں گے جیسے آپ کی date ہوتے رہے گی جسے میں آپ کو بتائے فارمولے سے apply کر کی جی گا تاکہ date update ہوگی تو پھر یہاں پر آپ کے پاس close جو بھی آپ quotations دینا چاہتے ہیں print کروانا چاہتے آپ دے سکتے ہیں اب ان کو ہم تھوڑا سا اور condition اس کے اندر apply کر لیتے اس کو highlight کر رہے لیتے ہم یہاں پر condition form لگا لیتے ہیں میں اس کو select کر لیے cell کو home کے جاتا ہوں یہاں سے condition form جا کے new rules new rules کے اندر سب سے پہلے آپ لگے use a determined formula سب سے پہلے آپ لگے equal اب یہاں آپ select کریں this date اگر یہ date less than ہوتی ہے اس date سے تو مجھے raw کے ساتھ کرنا ہے تو میں یہاں سے colon سے پہلے ڈالر کا سائن ہٹا دوں گا تو اگر آپ کے پاس یہ date اس سے چھوٹی ہوتی تو آپ کے پاس کیا print ہو جائیں تو آپ یہاں پر چلے جائیں format پہ fill color border جو بھی آپ دینا ہے میں white color کر دیا font اور fill color میں سے کرتا ہوں green اور اس کو کر دیں ok ok کر دیتا اسی طرح again آپ نے select رکھنا ہے اب آپ دوبارہ چلے جائیں new rules میں اور یہاں پر آپ select equal اگر آپ کے پاس starting date greater ہوتی ہے آپ کی end date سے تو ابھی اس کے ساتھ بھی میں $ کا sign ہٹا دوں گا تو آپ کے پاس کیا جائے اگر آپ کی greater ہوتی ہے تو آپ کے پاس یہاں پر black format دیتے اس طرح سے اور font ہم یہاں پر کر دیتا ہے white bracket ok تو دیکھیں color change ہو گیا اور اگر آپ کی offer ختم ہو تو اس کے لحاظ سے آپ کیا کریں یہاں پر تو آپ چلے جائیں again equal اگر یہ والی date برابر ہوتی ہے اس والی date کے تو اس میں آپ کیا کر رہے $ $ ہٹا دے column سے پہلے تو آپ کے پاس format اس طریقے سے آجائے تو ہم font color white اور fill color red کر دیتے ok کر دیا اس کو بھی ok کر دیا تو دیکھیں اب ہم یہاں پر select کرتے ہیں ہماری date 27 یعنی کہ آپ کی date چھوٹی ہے اس date سے تو دیکھیں آپ کے پاس offer میں اس طریقے سے highlight ہو گیا اگر 27 کی جگہ ہم کرتے تر 28 یعنی کہ آپ کے پاس جو ہے بلکل ایک لینے current date آ چکی ہے last date آپ کے تو اس طریقے سے highlight ہو گیا red colors میں اور اگر آپ کی date 28 کے 29 30 تو دیکھیں آپ کے پاس کیا چکے ہے یہاں پر closed اور highlight بھی black سے ہو چکے ہے تو اس طریقے سے آپ اپنی sale offer کا data بنا سکتے excel کے اندر جیسے میں آپ کو آج ہی کلاس میں بتایا ہے اگر اس میں کوئی problem ہو تو ہم